جو سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام حکومت آنا چاہیے اور اس کے لئے جتنی جلدی ہو سکے آ جانا چاہیے اور ہمارے ہوتے 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 ہی آ جانا چاہیے اور فوری جو کفر کی تحضیب ہے یہ ڈیمولش ہو جائے اور ہم پوری خلافہ کو بلڈ اپ کر لیں اور مسلمانوں کے جو دل کو سکون آسل ہو جائے یہ ایک کلبی استراب ہے اور اس طرح کے استراب ایک مسلم کے دل میں ہونے چاہیے کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے اللہ آپ کے ایمان کو بڑھائے یہ سب میری دعا ہے دیکھئے مہدویت کا جو تصور ہے اس پہ مولانا اسحاق مرہم سے میری کئی وقتوں میں بحث ہوئی اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میں نے مہدویت کی تصور کا انکار کر دی اور میں نے ان سے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط تصور ہے کہ مسلمان اب اس آدمی کے انتظار میں بیٹھے رہیں کہ تم آوگے تو ہم کچھ کریں گے تو یہ اس تصور کے بارے میں کچھ فرمائیں اب آپ نے جو سوال کیے ہیں ان کی جو خالص حیثیت یہ ہے کہ کچھ آراء ہے ڈاکٹر اسرار احمد مرہم کی اور شیخ عمران حسین کی شیخ عمران حسین اور یا مقبول جان یہ چار پانچ بندے ایسے ہیں جن کا مرہوم موضوع جو ہے وہ دجال حضرت عیسیٰ اور امام مہدی ہیں بے قرار دلیں ان کے کہ کسی طریقے سے یہ آ جائیں سہی ٹھیک ہے اور ہم پھر اس کے بعد نہ یہاں سے چڑھائی کر کے خوراسان کے بارہ ہزار جھنڈے لے کے سیاہ امامے باندھ کے پھر ہم جائیں امریکہ لگ پتا جائے وہ باون ریاستوں کو بھی اور کفر کی ساری عمارتوں کو بھی یہ ایک دلی خواہش ہے سب کی تو دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک تو آپ کا بیڑا گرک جس چیز نے کیا ہے اس میں کمزور زعیف اور حسن لے گئے رہی جیسی حدیثوں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دی آپ سحیل بھائی اس میں ایک چیز کو سمجھ لیں کہ جتنی عالی لمبی چوڑی عمارت آپ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس کی جو بیس ہے نا بنیاد اتنی قوی مضبوط سٹرونگ رکھنی پڑتی ہے اگر آپ ایک بہت بڑی عمارت قائم کرنا چاہتے ہیں اور نیچے ہے ریل کی دیوار تو وہ ساری عمارت آپ کی کلیپس کر جائے گی پہلے تو آپ یہ چھانٹی کریں کہ یہ حدیث جو ہیں آئی ہیں تینوں آدمیوں کے بارے میں ایک اٹھی بھی امام مہدی بھی ہو جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو اور ساتھ میں دجال بھی ہو یہ کیا ہیں یہ کہاں ہیں اور ان کے اندر کی کیا چیزیں اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ سب ضعیف ہیں مردود ہیں کوئی کہے گا اس کو ضعیرے صحیح کہہ دیا ہے کوئی کہتا ہے اس کو البانی صحیح کہتا ہے کوئی کہتا ہے شویب الہر نوت کہتا ہے پہلے تو آپ اس کی تطہیر کریں تطہیر ہمارے استاجی یہ کہتے تھے آپ میری آپ کی میں نے پوری بات سن لیا ہے اور اس موضوع پہ میں نے تیس سال ہو گئے ہیں لکھتے بولتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ پہلے احادیث کی تطہیر ہونی چاہیے ہمارے استاجی کا یہ کہنا تھا کہ اسلامی نظام حکومت کے لیے پہلے تطہیر افکار چاہیے جب تک پیوریفکیشن آف تی تھنکنگز اینڈ تھوٹس نہیں آپ کر لیتے اتنی دیر تک آپ کوئی بنیاد ہی نہیں بنا کر کسی کو پیش کر سکتے تطہیر کریں کہ اس کے اندر امام مہدی کیا دعویٰ کریں گے آکے دعویٰ مہدویت بزاتے خود کیا حیثیت رکھتا ہے یہ سب سے پہلی اہم چیز ہے مولانا مودودی پہ کسی زمانے میں یہ انزام ہوا تھا کہ آپ مہدی کا دعویٰ کرنے والے ہیں کیونکہ لوگ مرزا غلام احمد قادی حدیق ایک دسے ہوئے تھے تو انہوں نے سوچا یہ بھی کوئی نیافتنا تیار ہو گیا تو مولانا نے اپنی کتاب تشدید و احیاء دیر کے اندر یہ لکھا کہ پوری گفتگو کر کے کہ اول تو یہ الزام غلط اور دوسرا انہوں نے اتنا قیمتی جملہ بولا اور یہی مولانا عساق مروم نے مجھے کہا کہ مہدویت دعویٰ کرنے کا نام نہیں کام کر کے لکھا دینے کا نام امام دمی آپ نے جو حسن فرمایا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی فوت ہوئے کافی دیل ہو چکے ہیں وہ اس کی پدائش اس کا پیدا ہونا یہ دوست تین صدیوں سے نہیں چودہ صدیوں سے مہدیین کی ایک پوری لسٹ ہے آپ نکال کر پڑھ لیں اگر آپ نے پڑھنی ہے اگر زبان میں تو آئیمہ تلبیس یہ کتاب ہے ابو القاسم رفیق دلاوری کی اس کا نیا نام جھوٹے نبی کے طور پر آ گیا مجھے آٹھویں جماعت میں مولانا نے یہ پوری کتاب پڑھوائی کہ دو جلدوں کی کتاب ہے جھوٹے نبیوں کے بارے میں میرے پتر پڑھنا ہے تو یہ دو کتاب پڑھ لیں دیکھیں ان کا میرے استاج جی چھوٹی عمر کے اندر بڑی بڑی کتابوں کو پڑھا دیتے تھے تاکہ بچے کا ذیل صاف ہو جائے میرے عزیز جب تک مہدی نہیں آتے ہم کیا کریں اس وقت تک لڑیں یہ بحث ایران میں چھڑ گئی کہ کیا کیا جائے مہدی اگر نہیں آتا تو انہوں نے جب خمینی نے اس انقلاب کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا آپ یہ کام مہدی کا جو آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اس وقت نظریہ ایم ولایت فقی ایجاد کیا گیا اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر مہدی آئیں گے تو کیا مہدی کی آنے سے پہلے کوئی سٹیج نہیں ہم بنا کر رکھیں گے حالات چیزیں انسار ان کے ساتھ ہوں گے جن کو بقاعدہ طور پر دمشق ہی جاب میں مسجد کے اندر قید کر دیا جائے گا کیا اکیلے ہی ہوں گے جماعت ہونے والی ہوگی پیچھے لوگ اس کے کھڑے ہوں گے اور کیا فقط وہ دمشق کے اندر ہی ہوں گے ان کے چاہنے والے کہ سمیٹ کے وہاں دجال ہر جگہ مسلمانوں کو جس جس جگہ پر ہوگا وہاں قید کر دے گا ہر جگہ پر مکہ مدینہ تک بھی چلا جائے گا اب یہ میرے عزیز اس وقت تک یہ کیا کرے یہ نوجوان مجھے یہ بتائیں اے صحابے کاف بن جائیں بھی سارے یہاں سے اٹھیں اور صحابے کاف کی طرح کسی گار میں جا کے پناہ لے لیں پھر اللہ تین سو نو سال ان کو سلائے اور اس کے بعد پھر ان کی آنکھ پڑے تو آگے مہدی آیا ہوا ایسا کچھ نہیں ہے بات یہ ہے کہ میرے عزیز اگر آپ یہ دعویٰ رکھتے بھی ہیں تو اس کے لیے کام کیا ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں یہ فرقے یہ فرقے آپ کہتے ہیں ان کو بلائیں گے اپنی طرف یہ ہی ان کے خلاف ہو جائیں گے سارے کے سارے فرقے کیونکہ دکانے وہ دعویٰ تو کوئی کریں گے نہیں میں کہ امام مہدی آپ یہ دیکھیں لوگوں کے ہاں یہ کیسی چیز ہے ناغ اور ہی کرتے ہیں پہلے ہم پڑھ پڑھتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یہ امام مہدی ہے میں نے کہا یہ مہدی کیا ہوتا ہے مولی صاحب وہ ہس پڑے میں بچہ تھا انہوں نے کہا بیٹا نام اس کا ہوگا محمد ٹھیک ہے مسلمانوں کا امیر ہوگا اپنے کاموں کی وجہ سے جب وہ مسلمانوں کو ہر جگہ سے نجات دلا دے گا اس کا نام اس کی صفت مہدی پر ڈال دی جائے گی کہ یہ ہدایت یافتہ آدمی ہے اس کے پاس ہدایت ہے اس نے اپنی کمانڈنگ کے اندر امت مسلمہ کو نجات اتا کیا رہنمائی اس سے بیسر کیا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی شخصیت آئیں گے وہ اس طرح کر کے اشارہ کریں گے کفر وہ گیا فلانا وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے جب تک ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ نہیں کھڑے ہوں گے امام مہدی تو بھائی دجال کے روپ سے اندر داخل ہو جائیں گے وہ تو ڈر جائیں گے وہ تو قید میں آ جائیں گے اور اندر سے دروازے مسجد والے بند کر دیں گے پھر نسرت الہی ایک پیغمبر کے ذریعے سے دی جائے گی بطور نشانی کے کہ حوصلہ بڑھ جائے گا اور مسیحِ صادق جو ہیں وہ اتریں گے اور مسیحِ دجال کو قتل کر دیں گے اور وہ کرامتوں میں سے کرامت ہوگی اس قدر دجالی محول کا خود امام مہدی بھی پوری طرح مقابلہ نہیں کر سکیں گے وہ بھی محصور ہو کے رہ جائیں گے آپ نے جہاں امام مہدی کو اتنا بڑا بنا کے پیش کر دیا ہے وہ تو اپنے بل بوتے پرکار ہی کچھ نہیں سکیں گے جب تک نسرت الہی ان کی تائید میں نہیں آئے گی یہ بین نہیں وہی معاملہ ہے جیسا نبی علیہ السلام نے کہا کہ الہی یہ تین سو تیرہ کریں گے کیا تو ہی تو مٹ جائے گی اگر یہ مٹ گئے تو فرشتے آسمان سے اتر گئے نسرت الہی کے ہی ضرورت خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی ہے کہ فرشتے ان کی نسرت کے لیے آئے یہ ایک بات آپ اپنے تصورات کو سیدھا کرنے کی کوشش میرے برادرے خریب تھوڑی سی امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بعد میں بات صحیح ہوتی میرے استاجی فرماتے تھے سو گاز لمبا رساتے سیرے تے گھنڈ تے دینیاں مالوی ساکھنے وہ مجھے یہ کہتے تھے کرلا مطالعہ تو جنا کرنا ہے میں بھی استاجی کا رات کرنے کے لیے مطالعہ ہی کرتا رہتا تھا روز استاجی کا رات کرنے کے لیے آٹھ آٹھ دس دس دن پندرہ پندرہ دن بحثیں ہوئی ہیں لا لا کے میں نے کتاب میں میں نے کہا یہ دیکھیں آپ کا رات ہر دفعہ اڑا کے رکھیں اعتمیہ سوال کرتا دے جواب میرا تو یہ مہدی کا معاملہ بڑا پچیدہ ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تصورات مہدی اس امت میں جس قدر اس کے اندر لوگوں نے ملاوٹ کر دی ہے کہ کچھ لوگ اس کے انکار پر ہو گئے اور اس مہدی کا یہی دعویٰ برے حالات میں جب کیا جاتا ہے تو مرزا کادیانی جیسے لوگ پینا ہو جائے اس نے پہلے اپنے آپ کو مہدی کا پھر مسیلہ مسیح کا اور پھر مسیح مہود ہی کہہ دی پہلے تو وہ اس کے بیس سال جو اٹھارہ سال دعویٰ رہا ہے وہ مہدی کہہ رہا ہے بعد میں انیس سو ایک میں جا کے تھے اس سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا ازالہ تو لو ہم کتاب لکھے اس سے کہ تصور سے امت میں وہ انتشار پیدا ہوئے ہیں لوگوں کے عقیدے خراب ہوئے ہیں اور آپ وہ لے کے میرے کہنے پر آئیمائی تلبیس اس کا آپ نام جھوٹے نبی رکھ دیا گیا ہے کتاب پڑھیں آپ کو پتہ چلے کہ مہدویت کے دعویٰ نے کس طرح تباہی پھید دوسرا اس کے اندر تو شیعوں کا جو تصور مہدی ہے اس سے الانگ ہو جائے تو شیعوں کا تصور مہدی جو ہے وہ آپ سے بالکل ایک الانگ چیز ہے آپ جب اس کا اور اپنا مکسر کر کے پڑھتے ہیں تباہی ہو جاتی ہے آپ کی آپ پھر ایک نئی شاہی بنا کے کہتے وہ یہ کہتے اب وہ کو چھوڑیں آپ کے ہاں جو صحیح احادیث آئی ہیں ان احادیث کو آپ لیں اس کے اندر غور کریں کہ امام کا لفظ کہاں اس کے لئے استعمال ہوا ہے مہدی کا کہاں ہوا ہے یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں ٹھیک ہے یہ استعمال دیکھیں امیر کا کہاں پہ ہوا ہے غامدی اس کے انکار پر کیوں اتر آیا ہے تمنا مہدی نے کیوں اس کے خلاف کتابیں لکھی ہیں یہ ساری چیزیں آپ پڑھنے کی کوشش کریں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں قیامت کے بالکل نزدیک جا کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دفعہ اسلام کو غالب کرنے کے لئے یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے باجبر ہی ہونا ہے یہ کام کہ نصرت کر کے اوپر سے بندہ پہ جا جانا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک دفعہ اپنا جو نور اللہ نے پورا کرنا ہے پھر دنیا گمراہ ہو جائے گی اور لوگ اس کے اس کے بعد پیانے کے گمراہ ہو جائے گی اور زمین پر ایک آدم میں بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں باقی رہ جائے گا یہ مسلم شریف کی حدیثیں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ مہدی کام کر کے جائے گا پھر بیڑا گرک ہو جائے گا جیسے نبی علیہ السلام کر کے گئے پھر کامت کی تباہی ہو گئے تو مہدی کے چکر میں رہنے کی بجائے آپ لوگ خود اپنا ایک سیکپ بنائیں جہاں یہ صاف شفاف تصور ہوگی یہ بجائے اور یا مقبول جان کی ابو نعیم اسفحانی کی کتاب الفتن بارہ بارہ سورپے میں جو تین سو میں چھپتی بیج کے یہاں شیخ عمران حسین دجال کا اتنا وہ شکین ہے بھی ہر وقت ذکر ہی کری جاتا ہے اتنا تو وہ اللہ کا نکمتہ نہیں کرتا ذکر جتنا ہو جیس کا کرتا ہے میں کہتا ہوں کیوں امت کو برباد کر رہے ہیں کیوں ایسے تصورات کے اندر جا رہے ہیں کہ جن کے اندر موجزاتی اور کراماتی اور کرشماتی کام ہوں اور کل کے اشارے سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں آپ خود کیوں نہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے جس کو خدا نے قرآن و سنت دے دی ہے وہ خود مہدی اپنی جگہ پر فِي الْمَهْدِيِّنَ مَهْدِيِّنَ ایک نہیں اس امت کے اندر بہت مہدی خلفہ راشدین المہدی ان کے لئے لفظ اللہ پاک نے استعمال گیا وہ ایک امیر ہوگا اور وہ امیر بھی اس وقت طاقت میں آئے گا جب اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی شخصیت ہوگی اور موجزات کا ظہور ہوگا ان کے ساتھ یہ بقاعدہ طور پر آسمان سے اتریں گے اتنی سی بات ہے جنگی ہوگی اور بڑی زبردست جنگ کے ساتھ جنگ ہوگی کرے گا کون کریں گے وہ جو بچیں گے یا اپنی نسلوں کو پیچھے چھوڑ کر جائیں گے یہ جو بسی کی بات کرتے ہیں میں تو اس کے لئے دعا کی جب کہ یا اللہ جو ادارہ میں بناتا ہوں دین کا میں کہتا ہوں جب رسرت مہدی کی ضرورت ہو تو ہمارے لوگ وہاں پر جائیں اور اس کی رسرت کرتے ہیں پر اس سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ باقی رہ گا جمہوریت جمہوریت ہو عامریت ہو خلافت ہو آپ میں سارے کام دیکھ رہی ہیں جب ابھی ہلکی ہلکی خلافت باقی تھی تیس سال کے بعد نبی علیہ السلام کے تو وہ اس جمہوریت سے بھی اگلا کام ہوا تھا وہاں پہ قتل ہو رہے تھے آپ یہ دیکھیں باقی ملکوں کے اندر آپ لکھا خطبہ پڑھتے ہیں یا مند مرضی کے آپ خطبے دیتے ہیں تحریکیں بھی چلنے دیتے ہیں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا مرکز ہے یہاں پھر بھی کچھ آپ پہل جاتے ہیں یہ کن چیزوں کی برکتیں ہیں یہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں یہ جو آتا ہے ہم نے خلافت کا نظام قائم کرنا ہے یہ حضب تحریر والے بڑے بڑے لوگ صاف باتیں کہتا ہوں میں مجھ سے کوئی تحریک چھپی نہیں آپ اتنا مجھے بولا نہ سمجھیں بھی اس کو شاید آپ کی طرح کا مستر ہر وقت اس طرح آپ میں ہر تحریک کو پڑھا اس کے امیروں کو پڑھا جا کے ملاقاتیں کی پوچھیں ان سے خلافت لا نہیں ہاں جی خلیفہ کا کون انتخاب کرے گا کہتے شورا تو شورا کا کون کرے گا کہتے خلیفہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے میرا تیرے سامنے ہم دونوں کا آمنے سامنے پتہ نہیں یہ کیا سوچتے ہیں کفر ہے کفر ہے کہیں کفر ہے میں کب کہتا ہوں میں آپ کو روکتا کیا ہوں پر جو حل آپ دے رہے وہ بھی بتائیں کیا کریں گے آپ آخر تو انتخاب ہی کریں گے تو انتخاب کا نام کے اندر اگر پیسہ چلتا ہے سب چیزیں چلتی ہیں تو چال ادھر بھی جائے گا شیعوں کا یہی تو آپ کو کہنا ہے کہ علی کی خلافت جب ہے نہیں آنے دی اس امان کی قائم کر دی گئی تو روپیہ چلا ہے عبدالرحمن بن عوف کو کٹ پیسے سی آپ جا کر سنیں ان بندوں کے پاس آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ علی کو پہلا نہیں بنایا دوسرا نہیں بنایا تیسرا نہیں بنایا اور ان تینوں نے نہیں بندے دیا پھر اخیر رہا گیا بنایا تو جینے نہیں دیا آپ کیا کرتے پھرتے ہیں اپنے دلوں میں حوصلے پیدا کریں پختا ہے تیرا نالا اسے اب تھام ابھی اقبال نے کہا تیرے کچھے نالے اقبال کہتا ہے نا پیٹ اپنے نالے کو پختا کر اندر جر برداش کر پورے اپنے استراب کو اپنی ہڈیوں کے اندر دوڑا سیکھ نکلے تیری ہڈیوں کے اندر پھر اسلام کے لیے تو کام کرنے کے لیے اٹھ کڑا دہریے کافر مشرق بدتی ان کے لیے کیا علمی مواد ہے تیرے سامنے سات عرب لوگ اور اس میں سے ڈیڑھ عرب مسلمان اور ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے اندر کتنے مبلغین ہیں عبدائیین حق ہیں اور محققین ہیں جنہوں نے کفر کے شبہات کا ساب سیدھا ایک نصاب تیار کر کے دے دیا کسی کو کوئی نصاب سیدھا کرنے آتا ہے تو کہتا ہے ریاست ہی کوئی شہر نہیں جب وہ اس کی تبیر دین ہی نہیں ہو گئی کہ ریاست نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی اسلامی نظام حکومت کتنا غامدی کا فتنہ پھیل گیا کوئی کہتے ہونی چاہیے محدودی کی طرح اس کے بعد جماعتوں نے کیا عشر کیا اس کے اپنی جماعت نے اور ڈاکٹر اسرار کی جماعت کا عشر کیا ہوا اور آٹھ آٹھ ہٹھ سو میں تقسیم ہو گئی وہ جماعت اپنے بیٹے کو خلاف کو مانگتے گئے خود ملوکیے سے بنا گئے مولانا محدودی کے لڑکے اس بات پر جماعت سے نراض ہے ہمیں نہیں انہوں نے اپنے اندر داخل کیا آپ کریں گے تو جائیں گے تو جائیں گے کیا یہ تیرا سادہ دل مسلمہ پھر کدھر جائے اقبال نے سوال کیا اقبال سے بھی ہم جو رہے ہیں خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ درویشی بھی ایاری ہے اور سلطانی بھی ایاری پیروں کے بیس میں اور مولویوں کے بیس میں اور دائی نے حق کے بیس میں ایاریاں ہو رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ امام محدودی کی ضرورت ہے امام محدودی بھائی نہ دعویٰ کرے گا دعویٰ کی جتنی حدیثیں جھوٹی بتایا جائے گا کہ وہ ایک ایسا لیڈر پیدا کر دیا جائے گا جو پوری کوالٹیز کے ساتھ ہوگا مگر وہ پوری کوالٹیز ہونے کے باوجود دجالی نظام میں اس طرح پھس کے رہ جائے گا کہ دجال کے خوف سے ہی وہ اندر داخل ہو جائے گا یہ اماموں کا تصور ہے شیعہوں کے ہیں آپ جا کر دیکھیں کہ امام دجال کے در سے اندر مند ہو جائے یہ تصور تو آپ سوچیں تو صحیح حدیث کی در کو لے کر جا رہی امام درہ بیٹھا ہے باہر دجال کھڑا ہے اندر امام ہے امام کنڈیلی کھول رہا دجال بائل کھڑا ہے کہتا آوال حال دیکھیں اماموں کا ہمارے اس کے تصور سے آپ کہتے ہیں وہ آئے گا تو یہ کر دے گا وہ کر دے گا یہ اللہ نے بندے کا نہیں کہا اللہ نے آپ دیکھیں آپ بڑے ہائیلی کوالی فائیڈ ہیں اور تین چار زمانے سمجھتے ہیں ایک ہوتا ہے ٹائم ایک ہوتا ہے اسپیس زمان اور مکان یہ اس عرہ کی بات کی جاری ہے نہ کہ اس شخص کی بات کی جاری ہے کہ ایک لیڈر ہوگا یا کہ ایک زمانہ آئے گا وہ تم میں ہوگا خوبیاں برپور ہوں گی لیکن ناکام دجالی نظام کے خلاف ہو جائے گا اخیر خدا نسرتِ الہی کے طور پر ایک ایسا نبی جس کے نام پر وہ خدای کر رہا ہوگا کہ میں بھی مسیح ہوں مسیح وہ بھی ہوگا مسیح عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے لیکن وہ دجال ہوگا یہ صادق ہوں گے صادق مسیح دجال مسیح کا دورہ کرتے ہوئے کیونکہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے دجال مسیح کو پھانسی دی ہے صادق مسیح اگر وہ ہوتا تو اس کو پھانسی ہی نہ ہوتی یہ دعویٰ یہودیت کا ہے آپ چھوڑ دیں کرسچن کیا کہتے کیا نہیں کہتے جن کی طرف سے آنا ہے وہ اور ہیں وہ جو عیسیٰ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مسیح یہی ہوگا لیکن ظہور سانی ہوگا وہ کہتے ہیں اب جو مسیح آئے گا اب جو آنے والا ہے وہ صادق مسیح ہوگا وہ آ جائے گا دجال پہلے کو صادق کو دے دی پھانسی دجال آ جائے گا اس کو وہ صادق سمجھیں گے پھر صادق مسیح آ کے بتائے گا کہ یہ دجال ہے میں ہی سچا تھا یہ ایک مسئلہ ہے میرے بھائی لوگ میرے پاس آ کے اس کو سمجھتے ہیں اور میں ان کی پوری تسلی کرانے کی کوشش اس لیے کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت اسلام کا بیڑا غرق ہو گیا اور جگہ جگہ جو ہے نا یہ مہدویت کے دعوے موٹروے پہ ایک مہدی پکڑا گیا تھا مشرف کے دور میں پھر دوسرا پکڑا گیا پھر تیسرا پکڑا گیا مہدیوں کے حال دیکھیں آپ کیا ہو رہے ہیں دنیا کے لئے اس لیے سید مودودی کا جملہ مولانا اس آج نے جب بتایا دل پہ نقش ہو گیا پھر بار بار دہ رہایا کہ مہدویت دعویٰ کرنے کا نام نہیں مہدویت کام کر کے دکھا دینے کا نام کام کر کے کچھ دکھائے یہ کہی جاتا ہے جی میں پکڑ لوں گا میں چوروں کو ڈکوں کو ایسے کر دوں گا وہ چور ڈکوں اس کے دور اکومت میں اس سے پیسے اسی کو دے کے باہر چلے گئے آپ یہ دیکھیں کیسا بیوکو کوئی بندہ اور عوام بنتی ہے آنکھ کھلی رکھنا ہے آنکھ ہے بینہ تیری خدا سے دل بینہ بھی طلب کر اکبال نے کہا تھا انہوں نے کہا آنکھ کو تو نظر آتا ہے اللہ سے ایسا دل مانگ جس کو نظر آتا ہو کہ یہ تصور کیا ہے مہدویت دیرہمت اللہ نے لکھی اسلام کے بنیادی تصورات اور رقائد کتاب پڑھنے والی اصل آپ کا کنسپچول کنسپچول منہ جو سٹیج ہے نا وہ برباد ہو چکا ہو کوئی آدمی یا حضر ناظر کے سارے مسئلہ آپ میرے سامنے رکھ رہے ہیں میں آپ کو ساری روایات آپ پڑھ کے آ جائیں پھر اس کے اندر میں آپ سے اس کا کنسپٹ پتا کروں گا اور پھر اس کنسپٹ کو میں اسلام کے ساتھ آپ کو کونگا ریڈ کر کے دکھائیں آپ خود ہی مان جائیں گے کہ یہ سارے کنسپٹ غلط ہیں میرے استاد جی کہتے تھے سب سے بہل ہے کہ سور خراب ہوتا ہے اس سور سے پھر غلط چیزیں جنم لیتی ہیں پھر وہاں سے بندہ وہ غلط چیزیں پڑھتا ہے ان کے پڑھنے کے بعد اس سور کو ادھر ہی رکھتا ہے اسی کے متحد پڑھتا چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے متشدد ہوتا چلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں تسور ٹھیک رو مجھے نوہ سال ہے میرے سارے خطبے ایک بھی آپ دکھا دیں یہ سوائے امام حسین کے بھی ایک سال ہو گئے مجھے اول حسین و منی و انا من الحسین کی تشریح کر دے ایک سال پچھلے محرم میں میں نے شروع کیا تھا درمیان میں دو چار دفعہ کوئی جمعہ میں نے اپنی بیماری کی وجہ سے چھوڑے ہوں گے ایک سال ہو گئے اور اس دفعہ دو میں نے جمعہ امام حسین کی آخری آ رہے امام حسین تہذیب نفس کے مقام پر امام حسین تدبیر منزل کے مقام پر امام حسین سیاست مدنیہ کے مقام پر جب حسین اپنی ذات میں تھا تب وہ اتنا پاک کیسے ہو گیا جب حسین نے گھر میں دیکھا کہ بچے سارے اس کے ساتھ شامل ہیں تب وہ کیوں اس کے ساتھ شامل ہو گئے کیوں کس طرح اس نے گھر والوں کی تیاری کرائی اور جب وہ اپنی دنیا اور معاشرے اور قوم کے سامنے آیا تب وہ دنیا پر کیسے اتنا سرانداز ہو گیا مقصد حسین منحج حسین مقصد حسین رضای الہی منحج حسین کیا ہے اس پہ گفتگو میری چل لے گئے اور میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کام بہت میند کا ہے اور ایسا ہے کہ مولانا عیساق مرم نے کہا بک بکا تے کسیلا سواد ہے عشق دا پنجابی مجھے کہتے محقم مولانی صاحب عشق کیا ہے کہتے بک بکا تے کسیلا سواد ہے عشق دا کہتے فضول جیسے سابن موہ میں ڈال لیں کتنا برا لگتا ہے کسیلا کسیلا بک بکا کہتے ہیں موہ میں اندر کوئی چیچرے وہ بکائی کر دیں کہتے ہیں یہ عشق بڑا بب ہے اور کسیلا ہے یہ ایسا سواد ہے بک بکا سا ہے پتر یہ عشق ازمی ہونا ہمارے خطبوں کے اندر بھائی کوئی ایسی چاشنی نہیں جس میں عوام کی تباہ کے لیے ہم کوئی ایسی چیزیں پیش کر سکیں اور ہم چاہتے بھی نہیں دنگر لوگوں کی بجائے کچھ چند ایسے پڑے لکھے ہو جن کو ہم بتائیں دو گروپ پیدا کریں سب سے پہلے یہ چتنے مہدی کے سبوں ہیں اڑا کے رکھ دیں خام خاکج بنائے ہوئے آپ شیعوں سے یہ کہیں گے کہ مہدی در کے اندر داخل ہو جائے گا شیعہ مانیں گے ہی نہیں ہمارا امام در کے داخل ہو جائے گا آپ ان سے کہیں کہ وہ تو در کے مہدی جو ہے وہ اپنے بند ہو جائے گا دجال باہر آ جائے گا پھر حضرت عیسیٰ یہ بھی نہیں مانیں گے تو نجات نہیں دا کیا ہوا کیا ہوا نجات نہیں دا وہ تو شیعوں کی طرح لڑنا چاہیے باہر بوٹنگ آب بوٹنگ آب سین کی طرح اس کی ہو جائیں دجال کے ایک دفعہ پتہ ہوتا چاہ جب ہی کوئی میرے مقابلے میں کھڑا ہے ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو تیم کے لوگ جو ہیں نا یہ دجال کے مقابلے میں بخالی شریف میں آتا ہے کہ کھڑے ہو جائیں گے نجری ان کے سامنے ٹھیک ہے اصل نجری یہ نجری نہیں وہ دٹکے کھڑے ہو جائیں گے وہ میری امت کا حضور میں مضبوط فرقہ ہوگا تو آپ یہ بتائیں کہ اتنی باتیں نبی نے کہی ہیں پہلے صحیح نکالیں اس میں سے تخریج خود کریں ان کے مولویوں کی نہ کر رہے ہیں فلانا یہ کہتا ہے فلانا فلانا کسی نظریے کے تحت کہتا ہے ہنابلہ سے کروائیں گے نا مجودہ تنکی آپ تو ساری ہنابلہ ہی کر رہے ہیں اہل ایلیس کو ہی نکارے کام وہ ہنفیوں سے کرائیں گے ان کے حدیث ہو رہے ہیں تو صور مضبوط کرنے کے لئے جس طرح شیعہ نے بہت بڑا امامت کا صور بنا لیا لیکن یقین جانے ریت کی امارت ثابت ہوا کچھ بھی نہیں آپ کوئی کسی کو کہتا پھرتا بھی آجا مینہ مناظرہ کرلا جب مولانا زندہ تھے خطبے دیئے ان کو پہنچائے ملاقات کی اس وقت دردتے بولتے نہیں تھے بلکہ میرے سامنے تو بولے بھی نہیں ہے جی اب ایک دوسرے کو بار بار دعوے کرتے ہیں کہ آپ آجائے یہ امامت تصور مسیح تصور مہدی تصور دجال یہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہوگا وہ آدمی کیا کرے گا اس کی اثرات آپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں لیکھ رہے ہیں پچاس خطبے میں نے دیئے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اصل حیثیت اسلام میں کیا ہے یہ کہاں آپ کو لیکھے جا رہی ہے اس کے ذریعے سے آپ کبھی مجاہت نہیں بن سکیں آپ پہی دری جاندے ہیں کہتے چل نہ جائے دنیا بم بناتی ہے کہ دوسرے ڈریں اسی بم بنا لیا ہوئی سا نوڑا لگ دا ہے کوئی ڈرہ آپ سے اسرائیل کری جا رہا ہے تو بھائیاں جو جی چاہتا ہے کشمیر میں ہندوستان کرے آپ کی تگہ کی ویلیو نہیں کیوں ان کو پتا ہے چھوڑیں انہاں ویسی بنایا دیکھنے آج سے چومدے چامدے ہوں یہ چھوڑیں بھائی ابھی یہ نہ آپ ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں جا آپ کی ہاں ترہ ترہ کی ٹیکنالوجی ہے اور یہی سے سافٹوئر بن بن کے امریکہ جاتے ہیں یہ ایسے ہی آپ کو ساری دنیا نے اس بات پر لگایا ہے کہ ہم سائنس ایٹ ٹیکنالوجی کی ویسے پیچھے رہ گئے ہیں نہ نہ اللہ نے فرمایا وہ دن یاد کرو جب تم کسرت سے تھے ہنین کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اور تم اپنے آپ پر ناز کرنے لگے خدا پر تمہارے بروسے کم ہو گئے اب پھر خدا نے تمہیں مزہ چکھایا کفار کے ذریعے سے یہ خطبہ اٹھائیس مئی سن دو ہزار کو اٹھائیس مئی سن انیس سو نینانوے کو یومبے تقبیر کے موقع پر میرے استاد جی نے لیا تھا ایک ایک مجھے اپنے استاد جی کی بات یاد ہے انیس سو اکانوے سے لے کے بھی یہ خطبے میں یہ بات ہوئی تھی اس میں یہ ہوئی تھی آپ تک وہ مواد ہی نہیں پہنچا وہ سادہ ریکارڈنگیں ہوتی تھی ان زمانے میں سرویئر ریکارڈ پہنچا ہے آپ آخری دس سالوں کا تو میں تو بائیس سال ان کا وہ سنا ہے تیس سال کے خطبے مجھے حفظ ہے ان کے کہ انہوں نے کیا کیا کیونکہ میں نے اس طرح ویٹ جاتا تھا اور ایک لمحے کے لئے بھی آنکھ جب کھانا حرام سمجھتا تھا تو یہ تصورات ان سے سیدھے کرائے ہیں میں نے ان کے اندر کیا باتیں ہیں یہ آپ سیدھی کریں تو سورات درست ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ اپنا سٹیج تیار کریں آپ اپنا حصہ ڈالنے کے اس وقت کیا کرنا ہے ہم نے یہ فکر آگے لے کے جانی ہے جو آپ کی ہے اگر آپ یہی پہ رہ گئے آپ کا بچہ کسی ڈاکٹر انجینئر بن گیا کافروں کی گوڑ میں جا کر بیٹھے ہیں مسلمان بچے جنی جاتے ہیں جن جن کے افریقہ کو بیج رہے ہیں وہ کیا کرتے برین ڈرین کر رہے ہیں برین ڈرین کر کے بچے وہاں ایتھے ماپیاں نو ڈالر پی دے میں لڑکا بھی انہوں خرچہ پی دے اللہ حمدللہ گوڑن دوائی ہو تو کہنتے ہی ہو تیرے گوڑن ڈگڑن سی ہو تیرا کی ڈگڑن ایمان برباد ہو گیا لڑکا کفر کی گوڑ میں بیج دیا مسلمان جا کے نیشنلٹیاں لے رہے ہیں آپ کے ملکوں سے وہ نفرت کر رہے ہیں اتنا خوبصورت بھئی انہوں نے بنا دیا ہے دنیاوی طور پر کہ آپ کا آپ کے انگریزوں کے ملک میں وہ یاشینی ہوتی جیسی یاشینی انہوں نے بنا دی وہ یاشیاں کرنے آتے ہیں ابھی کہتے ہیں ہم پیچھے ہیں پیچھے کتے ہیں پیچھے ہیں ہاں پیچھے ہیں ایمان میں یقین میں خدا کے قرب میں تقوے میں دنیا کو رونوے میں پیچھے ہیں آپ مسلمان کے نزدیک دنیا کی اہمیت بکری کی چھینک سے زیادہ دیں اور وہ عالم دین یاد رکھیں جس عالم دین ان کو دیکھ کر آپ کو آخرت کی فکر ہو جائے دنیا سے نفرت ہو جائے یہ عالم دین ہونے کی نشانی ہے میرے استاجی چاہتے ہیں دنیا جہان کی دولت میں اٹھ لیتے ہیں لیکن میں نے ان کو درویش پایا ان کا میں نے ظاہر بھی دیکھا باطن بھی دیکھا سفر بھی دیکھا حضر بھی دیکھا کوئی ان کے اندر میں نے دیکھا کوئی روپے کی لالچ نہیں کھانے تک کی لالچ نہیں ابھی اچار سے روٹی کھالی تھوڑی دیکھ پا مٹن آیا پونا ہوا رکھا لیا دعا کی بندہ چلا گیا سب بانٹ کے گریبوں کو کھلا دوں اچار سے کھالی میں نے کہا آپ نے کہتے ہیں کھالی بس ایک اتنی سی بوٹی سے وہ پوری روٹی کھاتے تھے کبھی ان کو میں نے نہیں دیکھا کہ چائے راس انہوں نے کھالی ہے تو آپ روٹی بھی آئے کہتے ہیں کھالی یا ناشتہ ہو گیا کاشرو دلیے سے وہ گرمیوں کے روزے نفلی مثل نوی میں میں جاتا تھا جانے سے پہلے دلیے سے روزہ رکھاتا تھا کہتے ہیں میں بس کھالی کوئی نہیں خیر ہے ہم لذتوں کے عادی لوگ آنکھوں کی لذتوں کے رنگینیوں کے عادی لوگ ہم اماماتی لائیں گے ہمارا تو گھاری بھائی جب لیٹری میں ٹیلے لگتی ہیں وہی آپ کے گھار والوں کو پسان نہیں آتی گیٹ کا کلر نہیں آتا سوفوں کا مسئلہ بنا رہتا ہے پوشش کونسی کرانی ہے آپ کے یہ سارے جتی بھی کرٹنز ہیں اس کا مسئلہ رہتا ہے کس قدر لڑائی ہوتی ہے کہ گاڑی کس کلر کی لینی ہے گاڑی کس کلر کی لینی ہے جا کے جو بینکوں میں گاڑیاں بیٹھتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کس طرح وہ کرزوں اور سودوں کے درمیان میں آگئے ہیں لیکن کہتے ہیں یاشیاں کرنی ہم نے ٹھیک ہے جائیں جا کر دیکھیں مسلمان رل گئے بلوچستان میں اور سر پہ ہاتھ رہ کے روتی ہائے میرا پتر مر گیا کس طرح ایک مسلمان نے اس کی یہ ہائے سننے کے بعد برگر اس کے موں میں اتر گیا ہوگا مجھ سے تو نہیں اتر گیا میں تو کوئی ذرا سانیہ دیکھ لوں کئی دن بھوک نہیں لگتی اور بڑھ جائے تو حسبتالوں میں مجھے منتقل کر دیتے ہیں مسلمانوں کا درد دن پھار دیتا ہے سینے ٹوٹے گھروں میں رہ کر آپ آرام سے بیٹھ کر اس قدر بیس کر دیا کہ آپ بیٹھے دیکھتے ہیں اور شیئر کر دینے کے بعد اپنا فریضہ سمجھتے پورا ہو گیا ان کے گھر ٹوٹ گئے فصلیں تباہ ہو گئیں نویشی رٹ گئے وہ سڑکوں پہ آگئے ان کو نیر نہیں آتی کہتا چار دن سے ہم نیر ہیں تو مسلمان ہو بچہ ایک انہیں بٹھایا ہوا تو میں اس وقت سو رہا تھا میں نے کہا میں آرام دن بستر چاہتا ہوں یہ بچہ کس طرح سے ان کو نکالیں ان مسلمانوں کو ان کا ایمان بچا لیں چھوڑیں جو مہدی آئے گا میں مہدی سے بات کر لوں گا تو مجھے بے لیں ایمان تو تو اب آیا آ تیرے آنے سے پہلے کیا امت کا حال ہوا اے نبی تو ہوتا ہے خاصہ اے خاصانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا دیس سے آج اپنے ہی دیس میں وہ غریب الوربہ ہے کس کی بات مسلمان کرتے ہیں بے حص مسلمانوں سے آپ کہتے ہیں یہ مہدی کے لیے اٹھیں گے یہ بزدل اور اسائش پسند لذت آشنا لوگ یہ ایک دن بھی اسلام کے لیے چلنے سکتے ہیں بس اگر کوئی اسلام چاہتا ہے نا صرف ایک وجہ سے چاہتا ہے میری بات سن لیں اور آپ کو حرف آخر کے طور پر کہوں سات سو لڑکے ابھی تک میرے پاس آ چکے ہیں خلافت کے نام پر ایک بھی کوئی میاری نہیں مکلا ان میں سے کیا ہے یہ کیا چاہتے ہیں یہ اپنے گھروں کے اندر سے معاشی طور پر فرار حاصل کرنے کے بعد اسلام چاہتے ہیں اسلام معاشی طور پر فرار کا نام نہیں ہے اسلام ہوتے سوتے مو مور دینے کا نام ہے عثمان بن نفان کا اسلام ہے عبد الرحمان بن نوف کا اسلام ہے ابو بکر صدیق کا اسلام ہے کہ پیسہ تھا اپنی سہولتوں پر لگا سکتے تھے جس کو امیہ بن خلاف دس درموں میں بھی مہنگا سمجھتا تھا اس کو تیس ہزار پر خرچ کر کے ازاد کرا لیا دنیا سے مو موڑنے کا اللہ نے کہا تھا نام لیتے ہیں بی بی زہرہ بطول بطول دا مانی سمجھ لے بطول کیا ہے بطول وہ ہے جو تبطل اختیار کر جائے کٹ جائے کینچی جی سے کٹنے کپڑا کٹ گیا وہ تو بطول ہے بطول آئی ہے نبی کے گھر میں اور آ کر کہتی ہے اللہ کا رسول لونڈی دے دے میں سترہ اٹھارہ سال کی تیری بیٹی دھان پان راتوں کو دھجدیں پڑتی ہوں دن میں کام نہیں ہوتا چار بچے نبی نے بیٹی کو کچھ نہ دیا آپ بیٹی کو سب کچھ دینے کے لیے کرزیں اٹھا لیے آپ نے ناچ گانا جی میری بیٹی کی خواہش ہے مہنگی میرے بیٹے کی خواہش ہے ولی ماں میرا دل یہ چاہتا ہے کارلافی دل دیاں پوری نبی نے کنو کی تیا آپ ان کو ادھر سے کسٹیں اسلام کو نافذ کریں گے لیکن آپ تیار نہیں چھوٹی مثال کتنا طالبان نے کام کیا کتنا کیا جنگ لڑی امریکہ جا رہا تھا جا رہا تھا جہاز امریکہ کا اُڑ رہا تھا آپ نے پھر دیکھا کہ ان افغانیوں نے اپنی غیرت دینی کیسے بیچی جہازوں کے پڑوں میں داخل ہو گئے اس کے اندر بھیڑ بکریوں کی طرح داخل ہو گئے اس کے پئیوں میں جانے دے دی پیچھے دورے لگا دی کہ اسلام آ گیا ہم نے اسلام نہیں لینا ہم نے اسلام یہاں آپ لائیں دور جائے گی ساری دنیا اور ملکے معاصبہ کر کے اس بندے کا قتل کر دیں گے جو اسلام کے بارے میں بات کریں آپ کیا بات سمجھتے ہیں آپ بڑے بولے بالے ہیں زمینی حقائق سے آشنا ہونے کی کوشش کریں آپ اپنے جذبات پر دیگر کے جذبات کو منطبق نہ کریں کیاس نہ کر اپنے آپ پر کیاس نہ کریں آپ آپ نہ کہے کہ میں ہوں تو یہ سارے بھی ایسا ہی چاہتے ایک بھی نہیں چاہتا کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچے ہیں تابدار ابی یسو دجلہ افتا ایک بھی حسین نہیں ایک بھی نہیں ملنا آپ حسین ہر نہیں ملنے حسین کے عوان اور انصار ہی ملنے آپ کدھر جا کر رہے سمجھیں گے نا موقع آیا تو بدل جائیں گے دو تھپڑ مارتے سوفٹ ویر بندے کا اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے ایک سیکنڈ میں ونڈو کے اندر تو پھر کوئی دیر لگتی ہے نا ادھر تو بس ایسے دیکھتے ہیں ہوش اڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ تو نگاہیں ہوش اڑا دیتی ہیں وہ مشوقوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اس کی نگاہیں ہوش یہاں کوئی اور نگاہیں تیز نظروں سے دیکھتا ہے ہوش اڑ جائیں کیا آپ باتیں کرتے ہیں آپ میرے بولے بادشاہ کوئی اس کا سٹیج تیار کرے اس میں ان زیاروں کا کوئی آپ تین زماعتوں کے مہر ہیں بیٹھ جائیں ایسی شاندار تحریریں لکھ دیں کہ اللہ کے نبی آپ کو کہیں کہ ہاں وہی سحیل کیا کر کے لائے آپ کہہ سکیں کہ اللہ کے پیارے نبی سحیل نے اپنی جوانی آپ کے لئے وقف کر دی تھی سحیل فنا ہو گیا تھا میں نے سب کو چھوڑ دیا آپ کے نبی آپ پر فخر کر سکیں ایک ایک کو رسول اللہ بلا کے پوچھیں گے بیکاشف نے کیا کیا جوانی تھی خوبصورت تھا روپیہ دیا پیسہ دیا بتاؤ اس وقت جب میرے دین کو ضرورت پڑی تیرے اندر صلاحیتیں تھی گفتگو کرنے کی تجھے اندر سمجھانے کی صلاحیتیں تھی اچھا استاد دیا کتنے لوگ تیری ویسے راہے ہدایت پر آگئے میں کیا کہوں اللہ کے رسول میری ویسے لوگ گمراہ ہو گئے ان بچوں کو ایک ایک کو مہدی بنا دیا ہوں ہر بندہ اس میں سے مہدی ہے صرف آپ جیسے لوگ آگے آ جائیں ان کو پولش کر دیں ایک ایک بچہ مہدی بند مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں اللہ نے کہا یہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے کسی کا آئی کیو لیول اللہ نے انیس بیس کا فرق رکھا دین سمجھنے میں اللہ نے آئی کیو لیول کسی کا اوپر دیں کیونکہ ہر ایک سے احتساب ہوگا دیکھیں کھاتے کیا تھے صحابہ آپ باتیں یہ ان مسلمانوں کی کرتے ہیں کیا کھاتے تھے جو کی مٹھیاں اور پانی پینا تو ان سے قرآن کہتا ہے جو کی مٹھیاں کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں تین دن فاکے کر رہے ہیں مطالبہ اللہ کر رہا ہے میں تم سے ہر نعمت کا پوچھوں دی کتنی چیزی خدایہ جو تم آپ ان سے پوچھ رہے ہیں یہاں ہر وقت نعمتوں میں لتھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ابھی سو رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا جو حساب نہیں دیں گے وہ صحابہ کھاپ جاتے تھے آئے سن کے جو صرف جو جو ساتھیں چباتے تھے اور پانی پیتے تھے علی روتا تھا اس باتوں کو سن سن کے بھی علی توں کیوں روتا ہے وہ کہتا ہے جو اور پانی کی مٹھی کھای صحاب نہیں دیا جانا آئیتیں ان کو وقت دیکھیں کس وقت اتر آئے اور جب ابھی صحابہ پیسے بھی جمع نہیں کیے دیرے ہوتے تھے انفاق فی قدر آئیتیں اتر ہی حتیٰ ذرت و علم قابل یہ کوئی مشرق و قرآن سب کے لئے بھائی اتر آئے یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں باقی آپ نماز کے سرار و رموز کہتے ہیں میں اس کو بڑے شاندار طریقے سے مولانا بھی بیان کر چکے پنجابی میں اردو میں بھی کر دیتا ہوں تو یہ جب کبھی موقع ہوا کوئی سما ہوا تو اس میں انشاءاللہ اسی ایک پہ نماز پہ رکھیں تو انشاءاللہ نماز تو میری جان ہے میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا بلکہ جو تحجد ہی نہیں پڑتا میں کہتا ہوں تم میرے نہ دوست ہو نہ یار نہ میرے لسنر تم ہو فارغ میرے استاجی کہتے ہیں جو بندہ تحجد ہی پڑتا وہ خلافت کی بات کرنا جھوٹا ہے اس کی بات نہیں مانو کیونکہ خلافت وہ لائے گا جو نفس کو کچلے گا اور نفس کو صرف تحجد کچل سکتی بس